ٹی وی انڈسٹری سے اکثر سننے کو ملتی ہے کہ ایکٹر یا ایکٹریس نے سوسائیٹ کر لیا اور کچھ سیلبرٹیز تو بہت ہی کم عمر میں اس دنیا کو الویدہ کہہ دیتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ان سیلبرٹیز کے بارے میں بتائیں گے جنہوں نے بہت کم عمر میں اس دنیا کو الویدہ کہہ دیا تو ویڈیو کو ان تک ضرور دیکھئے گا اور اگر چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں پنجابی سنگر سیدھو موسے والا کی 29 میں 2022 کو ان کے ہوم ٹاؤن میں گولیاں مار کر ہتیا کر دی گئی تھی اور اس وقت سیدھو صرف 28 سال کے تھے اور ان کے سانگز آج بھی پوری دنیا بھر میں سنے جاتے ہیں ویشالی ایک انڈین ٹیلیویزن ایکٹریس تھی جنہوں نے ساسرال سمر کا سپر سسٹرز اور من مہینی جیسے سیریلز میں کام کیا تھا لیکن 15 اکٹوبر 2022 کو انہوں نے سویسائیڈ کر لیا اور سویسائیڈ نوٹس پر انہوں نے اپنے بوائی فرن سے حرس ہونے کے بارے میں لکھا تھا اور اس وقت ویشالی صرف 30 سال کی تھی نمبر 3 تونیشہ شرما تونیشہ شرما پاپیلر سیریل علی بابا داستانے کابل میں کام کر رہی تھی جنہوں نے 24 دسمبر 2022 کو اپنے سیٹ پر سویسائیڈ کر لیا اس کے بعد ان کو ہسپٹل لے جایا گیا لیکن انہوں نے اس دنیا کو الویدہ کہہ دیا اور تونیشہ صرف 20 سال کی تھی نمبر 4 پلوی دے پلوی دے ایک بینگولی ایکٹریس تھی جنہوں نے بطور لیڈ رول کئی بینگولی ٹیلیویجن سیریلز میں کام کیا تھا لیکن 15 میں 2022 کو انہوں نے سویسائیڈ کر لیا اور اس دنیا کو الویدہ کہہ دیا اور یہ صرف اس وقت 25 سال کی تھی نمبر 5 سونالی پھوگارٹ سونالی پھوگارٹ ایک پولیٹیشن اور سوشل میڈیا سٹار تھی جنہوں نے بگ باؤس 14 میں بطور کنٹیسن پارٹیسپیٹ بھی کیا لیکن 23 آگست 2022 کو گوہ میں انہوں نے اس دنیا کو الویدہ کہہ دیا اس کے بعد ان کے گھر والوں کا کہنا تھا کہ ان کا مرڈہ ہوا ہے اور سونالی پھوگارٹ صرف 41 ایئرز کی تھی نمبر 6 صدھات شکلا صدھات شکلا کافی فیمس ایکٹر تھے جنہوں نے کئی ریالیٹی شوز میں پارٹیسپیٹ کیا اور بگ باؤس 13 کے وینر بھی بنے تھے اس کے بعد ان کی پاپلیٹی اور بھی بڑھ گئی لیکن 2 سپنیمبر 2021 کو ہارٹ اٹیک کے کارن ان کا ندھن ہو گیا اور ان کی عمر تھی صرف 40 سال نمبر 7 سوشان سنگھ راجبوت سوشان سنگھ راجبوت کو کون نہیں جانتا ہوگا یہ ایک ٹیلنٹڈ ایکٹر تھے جو بولیوڈ میں کئی ہٹ فلمیں دے چکے ہیں لیکن 14 جون 2020 کو سوشان نے سویسائیڈ کر لیا اور اپنے فینس کو رولا دیا اور اس وقت ان کی عمر تھی صرف 34 سال لیکن کچھ ہی دن پہلے اس بات کا خلاصہ ہوا ہے کہ سوشان کی پوسٹ مارٹم رپورٹ میں کچھ چینجز کیے گئے تھے اصل میں انہوں نے سویسائیڈ نہیں کیا تھا بلکہ ان کا مرڈر ہوا تھا جس کے بعد ان کو فین سے لٹکا دیا گیا پرتوشا بینر جی یہ رشتہ کیا کہلاتا ہے اور پاپلر سیریل بالے کا وادو میں کام کر چکی ہیں لیکن 1 اپریل 2016 کو وہ اپنے ممبئی والے فلیٹ میں ہینگنگ پائی گئیں اس کے بعد کئی کانٹروورسیز بھی ہی پرتوشا کو لے کر اور اس وقت ان کی عمرتی صرف 24 سال نمبر 9 کےکے کےکے کا پورا نام کرشن کمار کنات تھا یہ ایک فیمس سنگر تھے اور ان کی آواز کا پورا بھارت دیوانہ تھا کےکے نے 31 ماہ 2022 کو اس دنیا کو الویدہ کہہ دیا اور اپنے فینس کو رولا دیا اور اس وقت ان کی عمر تھی صرف 53 ایرز نمبر 10 دیویا بھٹناگر دیویا ٹی وی شو یہ رشتہ کیا کہلاتا ہے میں کام کر چکی ہے لیکن 7 دیسمبر 2020 کو ہارٹ اٹیک کے کارن ان کا ندھن ہو گیا اور دیویا کی عمر صرف 24 سال تھی نمبر 11 صدحان تویر صدحان تویر بھی ایک فیمس ٹیلیویجن ایکٹر تھے جنہوں نے 2001 میں قسم سے سیریل سے ڈیبیو کیا تھا اس کے بعد کئی پاپلر سیریلز میں بطور لیڈ اور سپورٹنگ رول کام کیا لیکن 11 نمبر 2022 کو ہارٹ اٹیک کے کارن سے دھانت کا ندھن ہو گیا اور اس وقت سے دھانت کی عمر تھی 46 ایرز نمبر 12 سمیر شرما سمیر ایک انڈین ٹیلیویجن ایکٹر تھے جو سیریل یہ رشتے ہیں پیار کے لیے جانے جاتے ہیں سمیر نے 4 اوگل 2020 کو اس دنیا کو الویدہ کہا اور اس وقت ان کی عمر تھی 44 ایرز نمبر 13 دیپیش بھان دیپیش بھان ملکھن نام سے بھی جانے جاتے ہیں جو ان کے کردار کا نام تھا وہ سیریل بھابی جی گھر پہ ہمینے بھاتے تھے لیکن 23 جولائے 2022 کو اچانک سے ان کے ندھن کی خبر سن کر ان کے فینس کو یقین نہیں ہو رہا تھا اور اس وقت دیپیش کی عمر تھی 41 ایرز نمبر 14 سیجل شرما سیجل ٹی وی ایکٹرس تھی جو ٹی وی شو دل تو ہیپی ہے جان میں کام کر چکی ہیں 24 جنوری 2020 کو انہوں نے اپنے گھر میں سویسائیڈ کر لیا اور سیجل کی عمر تھی 26 سال نمبر 16 اینڈریلا شرما اینڈریلا شرما بھی ایک بینگولی ایکٹرس تھی لیکن 20 نمبر 2022 کو 24 سال کی عمر میں ان کا ندھن ہو گیا اور ان کی نیچرل ڈیتھ ہوئی تھی کیونکہ وہ کافی سمیں سے بیمار تھی تو دوستو یہ تھے بولی ووڈ کے وہ سیلیبرٹیز جنور نے بہت ہی کم عمر میں اس دنیا کو الویدہ کہہ دیا ان میں سے آپ کا فیورٹ کون ہے ہمیں کامنٹس میں ضرور بتائیے گا اور ساتھین سٹاس کے لیے نیچے کامنٹ باکس میں پریئرز لکھنا مت بھولئے گا اور ان کے سپارٹ کے لیے ویڈیو پر لائک تو بنتا ہے